بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر محمد حریص خان پر کی ہے اللہ کے فضل سے اللہ اکھلوں کا سیکیٹرک اور سیکشل کوشون آج سے تقریباً تین سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی فینو گریگ پہ میتھی دانے پہ اور میری یہ ویڈیو بہت پوپلر ہوئی ابھی کچھ دن پہلے میں کچھ سکرول کر رہا تھا یوٹیوب پہ تو ہماری دورے حاضر کی ایک لڑکی ہے امریکن رینا ملک اس کی میں ویڈیو دیکھی جو ریسنٹ ویڈیو تھی اس کی اوپر فینو گریگ کے اوپر تو میں نے کہا چلو اٹ لیسٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ویڈیو ہم نے تین سال پہلے بنائی تھی امریکن ریسرچر سے لیکن بات کچھ اور تھی جس کی وجہ سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس کی وجہ یہ تھی کہ جب میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی تو میرے اس وقت کے نالج میں ایک سکم رہ گیا تھا تو جس کو میں آج یہ کلیریفائیگ بھی کرنا چاہتا ہوں اور پھر اس کو مزید الیبریٹ بھی کروں گا اب جو سب سے بڑا سکم یہ رہ گیا کہ فینو گریگ ہے انگریش ورڈ اور جبکہ ہمارے ہاں فینو گریگ جو ہے میتھرے کو بھی کہتے ہیں اور میتھی دانے کو بھی کہتے ہیں اب رینا فینو گریگ کہہ رہی تھی اوکے ٹھیک کہہ رہی تھی کیونکہ اسے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمارے پاکستان میں میتھرے بھی ہوتے ہیں اور میتھی دانہ بھی ہوتے ہیں دونوں فرق چیزیں ہوتی ہیں اور دونوں کے خواست بھی فرق ہیں اور اس وقت تک مجھے بھی اتنا فرق صحیح نہیں پتا تھا تو اس کو یہ میتھی کو ہمارے پاکستان میں کسوری میتھی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ کسور کے علاقے میں بہت زیادہ یہ لاہور کے ساتھ ہی ایک شہر ہے اس قرآن کسور ہے تو میری جو جبلت مجھے لے گئی کہاں پہ کسور میں کہاں کسور جا کے پتا کرو کہ یہ میتھی دانا اور میتھرے ان میں فرق کیا ہے تو میتھرے جو ہیں یہ اصل میں ایک موٹے موٹے بیج ہوتے اور جبکہ میتھی دانا جو ہوتا ہے یہ بریگ ہوتے ہیں تلوں سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور یہ گولڈن براؤن کلر کے بیج ہوتے ہیں لیکن ان کی خوشبو جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی ہے تھوڑا سا فرق بھی ہوتا ہے تو میں نے جا کے کسور جا کے پتا کیا کہ ہاں بھئی ان کے پودوں میں کیا فرق ہے کیا صورتحال ہے تو پھر جو بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ میتھی دانا اور میتھرے دونوں ہی وہاں پر کاشت کیا جاتے ہیں جو میتھی دانا ہے اس کا جو گرین پارٹ ہے جو گرین پتے ہوتے ہیں اس کو میتھی کہتے ہیں اس کے پتے چھوٹے ہوتے ہیں نکیلے چھوٹے ہیں اور جبکہ جو میتھرے ہوتے ہیں ان کے جو پتے ہوتے ہیں یہ بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو میتھے کہتے ہیں اور دونوں کو ڈیفرنٹ طریقے سے وہ کھاتے ہیں جو میتھے ہیں وہ اس کو وہ مصی روٹی میں ڈال کے بیسن کے ساتھ میں ملا کے کھاتے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا ہوگا کہ میتھے جو ہے وہ انڈیا پاکستان میں اچار میں ڈالے جاتے ہیں اور یہ بات آپ نے دیکھی ہوں گے جو انڈیا پاکستانی میرے دوست ہیں وہ اس چیز کو چیزیں جانتے ہیں یعنی اچار کھاتے ہیں ان میں بلیک بلیک چیزیں کلون جی کے ساتھ ہی ایک اور چیز ہوتی ہے ان کو وہ اصل میں میتھے ہی ہوتے ہیں کیونکہ میتھے دانا جو ہے یہ چھوٹا سمال ہوتا ہے ایسا یہ تو فرق تھا جو کہ میں کلیریفائی کرنا چاہ رہا تھا کہ انگلیش میں فینو گریک ہے اور انگلیش میں دونوں ہی فینو گریک ہے لیکن ہمارے ہاں اس کی ڈسکرمنیشن ہے اس کو مزید ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے میتھروں میں اور میتھی دانے میں اب جو چیز یوز ہوتی ہے زیادہ میڈیسن کے اندر وہ میتھرے نہیں ہیں وہ اصل میں میتھی دانا ہے تو میں مزید کچھ اس ویڈیو سے اور نہ اب او جو میں نے لاسٹ پہلے کی ہوئی ہے تین سار پہلے میں کچھ اور انفرومیشن کچھ رسرچیز ہوئی ہیں کیونکہ میں نے تین سار پہلے چونکہ اس کا بہت نام تب بھی تھا تو جو فینو گریک کا ایکسٹریکٹ تھا اس کو امپورٹ کیا اس کو میں نے اپنی خاص میڈیسن کے اندر یوز کیا اور جس کے مجھے بہت ہی ایکسیلنٹ آٹسٹرینڈنگ قسم کے ریزرٹس ملے ٹیسٹ آسون کی پروڈکشن میں تو یہ ایک نیچرل میرے پاس طریقہ تھا جس کے ذریعے میں لوگوں کا ٹیسٹ آسون بڑھاتا اور کس سیکس کو چار چاند لگاتا بہت وجود کے اس کے کہ میں کبھی ڈریکٹلی ٹی آر ٹی ٹیسٹ آسون ریپلیسمنٹ سرپی نہیں کرتا میں ینگ آدمی کیا بلکہ میں 50 60 والے پہ بھی جا کے ٹی آر ٹی نہیں کرتا میں کوشی کرتا ہوں کہ نیچرل طریقے سے اس کے ٹیسٹ آسون جو ہے وہ بڑے تاکہ اس کے سپرمز جو ہیں وہ قائم رہے بچہ پیدا کرنے کے کابل رہے ویسے بھی بندے کو اور پھر ایک ہمیشہ کا ایک ٹیسٹ آسون ریپلیسمنٹ سرپی انجیکشن لگوانے پڑتے ہیں سو یہ جو فینو گریک ہے یہ بہت ایکسیلنٹ ٹیسٹ آسون بوسٹر ہے تو بجائے آپ بندوں کو ڈال دیں ٹی آر ٹی پہ جیسے ہمارے اکثر یورپین لوگ کرتے ہیں اکلیگز میں ان سے بہت کل ٹوٹلی ڈیفر کرتا ہوں میں نیچرل چیزیں یوز کرتا ہوں جس میں فینو گریک is the one of them ٹیسٹ آسون کی بوسٹنگ میں اب میں کچھ آپ کو سائنٹفک ایویڈنسز دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ کس طرح یہ ٹیسٹ آسون کو بڑھاتے ہیں جو میتھی دانا ہے یہ ریسرچری نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایرومٹیز انہیبیٹر کی طرح کام کرتا ہے آپ گئیں جی ایرومٹیز انہیبیٹر بڑے انگریزی کے نام لے گے میں ڈرائیں نہ اور میں نہیں ڈرائیں آپ کو فکر نہ کریں نہ ہی آپ ڈریں ایرومٹیز انہیبیٹر ایک انزائم ہے جو کہ آپ کے ٹیسٹ آسون کو کنورٹ کرتا ہے انٹو دا ایسٹروجن اینڈ ڈی ایچ ٹی اور جب وہ ایسٹروجن بڑھ جاتا ہے تو سارا افیکٹ جو ہوتا ہے ٹیسٹ آسون کا وہ ختم ہو جاتا ہے بلکہ الٹا سٹارٹ ہو جاتا ہے وہ مین بوبز نکر آتے ہیں مین بوبز ہوئیتے ہیں بریسٹ عورتوں کی جیسے اور جسم پہ جر بی بی عورتوں جیسی سکین کی ڈسٹیویشن ہو جاتی ہیں اور نفس تو بچارہ بھان بھان کرتا ہے جب ایسٹروجن کی ڈومیننس ہو جاتی ہے تو یہ اس ایرمٹیز کو جا کے اس کی سنگی کی اوپر انگوٹھا رکھتا ہے کون رکھتا ہے مچھی دانہ تو وہ پھر آپ کا ٹیسٹ آسون دوبارہ کام پہ لگ جاتا ہے تو یہ تو ایک سائنٹفیک اس کی ہمیں مہارے پاس سے ایک ہے توجیہات میں سے ایک چیز شامل ہے اب اس پہ جو ریسرچیز ہیں وہ بھی ہوئی ہیں تو ایک ریسرچ جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہوئی ہے انہوں نے تکیبن ایوریج ایج تکیبن 54 کے ایج کے بندے جو مطافقہ شکار تھے ان کے اوپر یہ چینوں کے ایک سٹریکٹس جو ہے وہ انہوں نے استعمال کیا اور اس کے ریزرٹس اتنی اچھے آئے کہ جن کو کبھی ایک نکٹرنجر رات کو سٹینڈ ہوتا تھا مشکل سے وہ تین تین دفعہ ہفتے میں ہونا شروع ہو گیا اور ان کی جو ٹیسٹوسٹرون کی جو لیول تھا وہ بارہ شالیہ تین سے بڑھ کے تیرہ شالیہ آٹھ پہ چلا گیا یہ دریکٹ بروف ہے کہ ٹیسٹوسٹرون کی پروڈکشن جو ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے اب اس کا جو میکنزم اور پھر وہ ڈیٹیل میں جا کے گئے کہ یہ کیسے اور کام کر رہے ہیں میں نے بتایا نا ایرومیٹیز انہیوٹر ہے اس کے پیچھے بھی کیا ہے کونسی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایرومیٹیز انہیوٹر کے طور پر کام کرتی ہیں وہ اس کے اندر دو بڑے اہم ایلیمنٹس ہیں ایک کا نام ہے سیپونین ایک کا نام ہے گلیکو سائیڈز یہ ڈائیوز جینن ایک خاص ہوتا ہے جو کہ ڈی ایچ تی اور اسٹروجن میں جو کنورشن ہوتی ہے اس کو یہ روک رہتا ہے اور جو سیپونائنز ہیں یہ بلکل کام کرتے ہیں ایون وائگرہ کی طرح بھی اور یہ بڑے سٹرونگ انٹی آکسیڈنٹ ہے اور انٹی انفرمیٹری ایفیکٹس بھی آتا ہے ان میں آتا ہے اچھا پھر ایک اور ریسرچ بھی امریکن بیسٹ ہوئی امریکہ کے نام سے ہمارے بڑے رونکٹے کھڑے ہوئے ہیں امریکنز نے کر دیئے ہیں تو امریکنز نے بھی کوئی ایک ریسرچ کی لیکن اس میں یہ کیا انہوں نے اس کا ایک خاص ایلیمنٹ ہوتا ہے پروٹوڈائیسن پروٹوڈائیسن جو نہ انہوں نے کنسٹریشن ہائی میں یوز کیا جب امریکنز ریسرچ ہوئی تھی انہوں نے اس میں دیکھا کہ آٹھ ویس کے بعد ہی ٹیسٹ آفشن کی پروٹکشن میں تئیس فیصد اضاف ہو گیا لیکن میں اس سرچ کو اتنا کریڈیبل اس لیے ڈیلیمنٹ نہیں مانتا کیونکہ اس میں پروٹوڈائیسن جو نہ وہ کمپیٹیبلی ہائی کنسٹریشن میں آٹھ ویس کیا گیا تھا لیکن اینی ہو پتہ یہ چل رہا ہے جیسے میں نے آسٹرولینز سرچ بتائی ہے میکنز سرچ بتائی ہے کہ یہ اس کے اندر نیچرلی ٹیسٹ آفشن بوسٹنگ کپیسٹی موجود ہے اور یہ آٹھ ویسٹ آفشن جو ہم باہر سے دیتے ہیں ٹیسٹ آفشن ریپلیسمنٹ ترپی یہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور میں نے بتایا تھا کہ اس کے کتنے مسائل اور کتنی پچیدگیاں موجود ہوتی ہیں جو ٹی آر ٹی میں ہوتی ہیں اچھا پھر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ ٹیسٹ آفشن کے علاوہ بھی کیا کام کرتی ہے جو فینوکری کے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یہ پٹائشن میں بڑی رچ ہے انفلمیشن پہ بہت اچھا کام کرتی ہے جیسے انہوں نے بتایا تھا کہ سیپنائن کام کرتے ہیں اور آپ کے اندرز سوزش کے جو مارکٹز ہیں یہ کم ہو جاتے ہیں جس کے باس آپ کی ہر چیز بہتر ہو جاتی ہے برین سے لے کے پینس تک بلڈ ویسل سے لے کے نروز تک ہر چیز انٹی اوکسنٹ افیکٹس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کے علاوہ آپ کا یہ بیڈ کلسٹرول جو ہے یہ اس کو بھی کم کر دیتا ہے سو آپ کی سکین جو ہے یہ گروہ کرنا شروع جاتی ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو میتھی دانا ہے یہ خالب بندوں کے لیے کام کا نہیں ہے یہ بڑی حران کن بات ہے یہ فیمیل کو بھی بڑا فیضہ دیتی ہے یعنی کہ فیمیل کے اندر بھی جنسی خواہش کو یہ امپروو کرتا ہے اور اس کی جو جو سیکچول روزل ہے اس میں اضافہ کرتی ہے سو اس کا مطلب میان بھی دونوں بیٹھ کے کھا سکتے ہیں یہ دونوں کی دعائی ہے تو جناب آپ میتھی دانا کھائیں دونوں کھائیں موج اڑائیں اور ڈاٹر پرکی کے حق میں دعا کر دیا کریں کہ ایسی ویڈیو بناتا رہے اور ہمارے چینل کو جو سسکرائب کریں بیل آئیکون چیک چیکے کہہ رہا ہے دبا دو مجھے دبا دو مجھے دبا دو جیسے غریب کو دبا دیتے ہیں آپ کا کمنٹ ہمارے لئے بڑا قیمتی ہے خوش رہے ہیں خوشیاں بانٹیں ٹاٹر پرکی کو اجازہ دیں اللہ حافظ